اور منائے جیشن بھئیہ اور منائے جیشن پاکستان کو رات مقابلہ ہم نے شکست دی جیشن منا لیا جیسے ہم نے ویلڈ کپ جیت لیا ہو او بھئیہ کیا ہو گیا ہے سری لنکن کے سامنے دنیا کے بہترین بلے باز سرنڈر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں روحی شرما صرف اردھ چھتک لگانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کے بعد کیا راہل کی تھوڑی سی اچھی باری ہے 39 رنج کی اور کوئی بھی بلے باز عشان کیشن کو دیکھ لیں ویراد کو دیکھ لیں اس کے بعد اکسر کو دیکھ لیں روینتر جڑیجا کو دیکھ لیں تو بھئیہ کیا 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 ہے آپ لوگوں نے بلکل سرنڈر کر دیا کیا یہ لوگ آپ سمجھ نہیں آ پا رہا تھا اس بگڑ کے بارے میں اچھا سب سے پہلے جو لوگ رات باورازم کو کریٹیسائز کر رہے تھے نا پاکستان کے فیض تو بھئیہ دیکھ لیں آج آج بھارت نے ٹوٹ جیتا پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تو نتیجہ آپ کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوئے ہیں بھارتی بلے باز سری لنکن گیند بازوں کے سامنے تو بھئیہ ایسے مت کریٹیسائز کیا کرو ایک دن کی ہار سے اور میں آپ جتنے میرے بھارتی فینس مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں بھئیہ کس بات کا جشن تھا پاکستان سے ہم نے لیگ میں جیتا نا لیگ میں جیتا ابھی تو فائنل باقی ہے ابھی ناک اوٹ مرحلہ باقی ہے تو بھئیہ جب ناک اوٹ مرحلے میں جیتیں گے پھر جیشن منائیں گے ٹھیک ہے ایسے جیشن نہیں منائے جاتے کہ آپ لیگ میچ میں جیشن منائے جائیں آپ لوگ پچھلا ایشیا کپ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں امرجنگ ہم نے لیگ میں جیتا پاکستان کو شکست دی ہم نے بھارت سر پر اٹھا لیا لے جی پاکستان کو ہم نے یہ کر دیا پاکستان کو ہمارے ینگ گنز نے یہ کر دیا اس کے بعد فائنل میں پاکستان آتا ہے فائنل میں پاکستان پیٹتا ہے آپ کو ساڑھے تین سو رن بورٹ پہ لگا دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ایشیا کپ لے کے چلا جاتا ہے پاکستان اور اب آپ لوگ پھر وہی عرکتیں کر رہے ہیں ابھی تو پاکستان سے مقابلہ دور ہے فائنل ابھی دور ہے لیکن سری لنکا نے آپ کو جو ہے وہ نیچے گرا دیا ہے سری لنکا کے ان بازوں کے سامنے سرینڈر کرتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ لوگ اچھا سٹارٹ مل چکا تھا اچھا سٹارٹ لیکن اس کے بعد کیا ہوا نہ ویرات نہ ایشان نہ راہل کوئی بھی بھلے باز نہیں ٹک پایا تو بھئیہ کچھ ہوش کے ناخل لیا کریں اتنا جیشن بھی اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جیشن تب منایا جاتا ہے جب ہم کوئی فائنل میں جیت لیں ناکوٹ مرحلے میں ہماری ٹیم ہمیشہ ہی سنڈر کرتی ہوئی نظر آئی ہے چاہے ہم 2022 کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کو دیکھ لیں تو بھئیہ دس وٹوں سے ہمیں بوری طرح سے پیٹا گیا تھا ہم نے وہ مقابلہ بھی پاکستان سے جیتا تھا لیگ میچ میں اچھے طریقے سے ویرات نے جتوا دیا تھا پھر بھی اپنا جیشن منائے لیکن پھر کیا ہوا پھر ہمیں مو کی کھانی پڑ گی اور اب پھر ہم جیشن مناتے ہوئے نظر آئے ہیں رات اور ابھی کیا ہو چکا ہے ابھی پتہ نہیں کیا بنے گا سیری لنکار اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جیتنے دے گا اچھا جو پاکستان کے فینس بابر کو لے کر کرٹیسائز کر رہے تھے کہ بابر نے ٹوڈ جیتا بابر کو پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی بابر کی کپٹینی اچھی نہیں ہے بابر بھلے باز اچھے نہیں ہے مجھے بتائیں آج روہیت نے ٹوڈ جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا کیوں فیصلہ کیا آج بلے بازی کا فیصلہ کیا اور بلے بازی آپ لوگ دیکھ لیں تو اب ہم روہیت کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیں نہیں بہیا ایسا نہیں ہوتا ایک شکست سے آپ کسی کو نیچے نہیں گرا سکتے بابر آزم دنیا کا ورل کلاس بلے باز ہے ایک دن برا چلا گیا تو کیا ہوا یار اس بندے نے آپ کی ٹیم کو نوے نمبر پر تھی آپ کی ٹیم نائنٹھ نمبر پر تھی جس نے آپ کو ایک نمبر پہ لاکے کھڑا کر دیا یار عزت کیا کریں اتنے بڑے کھلاڑیوں کے عزت کرنی چاہیے ہمیں بابر آزم ایک ہار ملی ہے اور آپ لوگوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا ہماری ٹیم یہ کر گی ہماری ٹیم نے رنڈ نہیں منایا یار کیا ہوا رات وکٹ آپ لوگوں نے دیکھا تھا وکٹ کا بہیوئر اچھا رات جتنا سوئنگ تھا نا وکٹ میں اتنا ہی سوئنگ آ جائے وکٹ کے اندر اور بھارتی ٹیم نے کیا کر لیا حالانکہ بھارت کے سامنے تو ٹارگٹ بھی نہیں ہے پاکستان کے سامنے ساڑھے تین سو ایک کا لکش تھا اتنا بڑا لکش تھا لیکن بھارت کے سامنے تو ٹارگٹ نہیں تھا پھر بھی بھارتی ٹیم سرنڈر کر گئی تو بھئیہ کچھ آپ لوگ اپنے مائنڈ سے یار سوچا کریں اگر آپ سچے فینز ہیں تو آپ کو کنڈیشنز کا بھی پتا ہونا چاہیے یار آؤٹ فیٹ اتنا زیادہ گلہ تھا پاکستان کے دو کھلاری انجڑ ہو گئے یار ان کو کتنا بڑا لقصان پہنچا ہے آپ ان چیزوں کو لے کر نہیں مان رہے آپ لوگوں کو بس یہ ہے کہ بھارت کو حراد ہے بھارت کو یہ ہے کہ پاکستان سے حراد ہے باقی ہم جیتے نہ جیتے بس اسی طرح ساری زندگی لگے رہنا اور جو ورلڈ کپ ہوگا جو دوسری ٹرافیز ہوں گی وہ دوسری ٹیمیں اٹھا کر لے جائیں گی اور ہم ایک دوسرے کو بس یہ ہے کہ پاکستان کو ٹھوکو بھارت کو ٹھوکو بس ہمیشی میں جشن مناتے رہیں گے آج کال ہم نے جشن منایا پاکستان کو ٹھوک دیا یہ کر دیا آج سری لنکا نے ٹھوک رکھ دیا آپ لوگوں کو تو کیا پیدا ہوا مجھے بتائیں بھئیہ سری لنکا کے ساتھ بھی آپ جان مارے نا کیوں نہیں جان مارتے ہو نظر آئے کیونکہ بھئیہ سویں گی اتنا زیادہ ہے وہاں پر بھلے بازوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے سری لنکا گیند بازوں نے وکڑ پر ٹکنے ہی نہیں دیا شممن گل اور عشان کشن کیار راہل اور روحی شرما کے اچھے رن آ چکے ہیں تھوڑے بہت جس طرح کا وکڑ تھا لیکن ویناڑ کو دیکھ لیں ہارتی کو دیکھیں جڑیجا کو دیکھ لیں اکشر پٹیل کو دیکھ لیں یار کیا کیا انہوں نے کچھ نہیں کیا بھئیہ کچھ کریں گے بھی نہیں یہ لوگ جیسے کوئی بڑا مقابلہ آئے گا کچھ بھی نہیں ہوگا ابھی فائنل میں دیکھ لیں نا آپ لوگ میں کیوں بار بار چیخ کر کہتا ہوں کہ بارتیا ٹیم ناک اوٹ مرحلے میں اچھا پردشن نہیں دکھا پا رہی دس سال ہو چکے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں آپ لیگ میٹ جیت کر اپنی ٹیم کی ہائی بھی اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ فائنل آتا ہے اور ہمارے ٹیم ٹھوس نیچے چلی جاتی ہے تو بھئیہ یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو بڑے کو لائک ضرور کریں اور نیکس جو بھی آپ سے پھر ملیں گے تب تک کے لئے آپ لوگوں نے اپنا رکھنے خیال اور ہمیں دینی ہے اجازت بائی بائی